ہاں دوستو راجوان سنگھ محلی گولڈ گروکل چینل میں آپ کا سواگت ہے اور یہ جو ٹوپک ہے آج میں نے لکھا ہے سام دام دند بھید یہ ہم نے ہر بار میں نے بہت بار لوگوں سے سنا ہے اور تجربے گار لوگوں سے سنا ہے یہ جو نوجوان لوگ بچے ہیں ان کو یدی اس کا مطلب نہیں پتا تو اس کا مطلب جرور جان لینا چاہیے مطلب اپنا کام نکالنا ہے یا اپنے سکسس کے اوپر ہم نے جور دینا ہے چاہے اس کے لیے ہمیں سام دام دند بھید کا سارا لینا پڑے سام کیا ہے سام کا مطلب ہے کسی بندے کو چلاکی سے بات کرنی سیڈیوز کر لینا کسی بندے کو ہپنوٹائز کر لینا اپنے طریقے سے بات کر کے اپنی بات منوانی ہے اس کے بعد یدی پھر بھی کام نہ ہو تو پیسہ لگانا ہے اس میں دام لگانا ہے اس کو رشوت دینی ہے اس کو مطلب اس کی جو بھی اس کی کمجور عادت ہے اس کا ہم نے پیدا اٹھانا ہے اس کے بعد دند ہے یدی پھر بھی نہ مانے تو ڈنڈا پی رہا ہے پھر ڈنڈے کے ساتھ بھی ہم کر سکتے ہیں ڈرا کے بھی کروا سکتے ہیں اس کو ایسا ہم نے اس سے سسٹم لے لینا ہے کہ ہم نے اپنا کام کروانا ہی کروانا ہے بھید کا مطلب ہے یدی ہمیں اس کے اندر تک گھسنا پڑے تو ہم نے گھسنا ہے کئی لوگ اس کو چمچہ گری میں لے لیتے ہیں کہ ہم نے چمچہ گری نہیں کر سکتے یہ چمچہ گری نہیں ہے دوستو ہم نے ان کے بھید لینے آئے یدی سامنے والے بندے کے سامنے ہم اس کے بھید لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم بن بن سیچویشن میں آ جاتے ہیں یہ سارا ریال سٹیٹ میں بھی چلتا ہے ریال سٹیٹ میں بھی یدی سامنے والا بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے یدی وہ جادہ بولتا ہے تو definitely آپ اس کے بھید لے کے وہ اپنے طریقے سے آپ اس کو ڈیل کر سکتے ہو یدی وہ کم بولتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ جور لگانا پڑے گا یدی ہم اسی طریقے سے کوئی بھی کسی طریقے کا کام ہو آپ یدی ان باتوں کو سمجھ لو یہ بھاری برکم ہمیں لگتی ہیں ترم سے دیکھنے میں لیکن یہ بڑی بات نہیں ہے ہم نے دماغ جرور لگانا ہے جتنا دماغ کھل جائے گا اتنا ہی ہماری ترقی ہو جائے گی کیونکہ چھتری چھاتا جس کو بولتے ہیں چھاتا اور دماغ کھلا ہوا ہی کام کرتا ہے اپنے دماغ کو کھول کے رکھنا ہے اپنے چھاتے کو کھول کے رکھنا ہے یدی جہاں سے چھلانگ لگاتے ہو تو یہ یدی چھاتا نہ کھلا تو آپ کی جان کا نقصان ہو سکتا ہے اسی طریقے سے یدی آپ بیجنس میں ان باتوں کا دھیان نہیں رکھو گے تو ڈیفینٹلی آپ کا نقصان ہونے والا ہے تو آپ نے جدگی میں سکسس حاصل کرنی ہے چاہے اس کے لئے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے سامدام دھنڈ بید کا مطلب یہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تھینکیو بریمار